سکولوجی میں لاغ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس اپنے سٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ کی سرگرمی دیکھنے کی آپشن ہوگی سٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ کی سرگرمی دیکھنے کے لیے اوپر دائیں گونے میں اپنے نام کے پاس ڈراپ ڈاؤن تیر کا استعمال کریں جس بچے کا اکاؤنٹ دیکھنا جاتے ہیں اس کو سیلیکٹ کریں سبس چیک مارک سے پتہ جلتا ہے کہ آپ کس سٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ کی سرگرمی دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ کی سرگرمی کا ویو آپ کو اپنے سٹوڈنٹ کے نکتہ نظر سے سکولوجی دیکھنے کی اجازت دے گا یہاں اپنے سٹوڈنٹ کی سرگرمی، حالیہ سرگرمی، حالیہ گریڈ جیسے کہ اسائنمنٹس، ٹیسٹ، قویزز، باتچیت اور آئندہ اسائنمنٹس یا واقعات دیکھ سکیں گے آپ اپنے سٹوڈنٹ کے کورسز، گروپس اور گریڈ رپورٹس بھی دیکھ سکیں گے میڈل اور ہائی سکول کے سٹوڈنٹس کے لیے والدین وہ کورس اور گروپ دیکھ سکیں گے جن میں ان کا سٹوڈنٹ داخل ہے نیز اندراج کے تحت سٹوڈنٹ کے کورسز کے موجودہ گریڈ بھی دیکھ سکیں گے اپنے سٹوڈنٹس کے کورسز یا گروپس کو دیکھنے کے لیے سب سے اوپر منیو بار میں کورسز یا گروپ بٹن استعمال کریں اس سکرین پر وہ کورس یا گروپس جن میں آپ کا بچہ داخل ہے اپتہ اور ٹائل نظر آئیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی کورس بچے کے نکتہ نظر سے کیسا لگتا ہے مطلوبہ کورس کے انوان پر کلک کریں سٹوڈنٹ کی سرگرمی کے ویو سے آپ سب سے اوپر منیو بار میں گریڈ رپورٹ بٹن پر کلک کر کے بچے کے موجودہ گریڈ تک پہنچ سکتے ہیں آپ اپنے سٹوڈنٹ کے کیلنڈر تک رسائی بھی پا سکتے ہیں اوپر منیو بار میں کیلنڈر آئیکان پر کلک کر کے آپ سٹوڈنٹ کا سکولوجی کیلنڈر دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو آئندہ آسائنمنٹس یا واقعات کو مختلف کورسوں یا گروپ جن میں آپ کا بچہ داخل ہے دیکھنے کی اجازت مل جائے گی